اسلام علیکم دوستو اگر آپ اپنی ویب سائیڈ یا یوٹیوب چینل کی انڈرائیڈ اپلیکیشن بنانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھئے گا اس کے لیے آپ کو گوگل پلی سٹور میں جا کے ٹائپ کرنا ہے ویب ٹو اے پی کے تو یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے میں نے ٹائپ کر دیا ہے ویب ٹو اے پی کے تو آپ کے سامنے اس طرح کی لسٹ اوپن ہو جائے گی اس میں آپ نے سب سے اوپر والی اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کر لینا ہے تو جب انسٹال ہو جائے تو انسٹال کرنے کے بعد آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے کیونکہ میں تو پہلے ہی اس کو انسٹال کر چکا ہوں تو میں ڈریکٹ اوپن کر لیتا ہوں آپ کے سامنے اس اپلیکیشن کو اوپن کرنے کے بعد اس طرح کا انٹرفیس سامنے آئے گا تھوڑا سا ویڈ کر لیں گے ویڈ کرنے کے بعد اس طرح کا انٹرفیس سامنے آئے گا تو آپ نے اپنی تمام انفرمیشن یہاں پہ انٹر کر دینی ہے اور سائن اپ کر لینے آکاؤنٹ تو میں نے تو پہلے ہی سائن اپ کیا ہے میں نے سمپلی یہاں پہ سائن ان کرنا ہے جو ہی میں اس کو سائن ان کرتا ہوں تو دیکھیں میرا یہ ای میل اور پاسوارڈ اٹومیٹکلی سامنے آ رہا ہے آپ کا یہ سائن اپ کرنے کے بعد آ جائے گا ٹھیک ہے تو سائن ان کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا جو ہے وہ تھوڑا سا ویٹ کرنے کے بعد سامنے تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ جو اپلیکیشن آپ بنانا چاہ رہے ہیں اس کا نام یہاں پہ لکھ لیں گے تو میں یہاں پہ اپنے چینل کے نام سے اپلیکیشن بنانے جا رہا ہوں تو میں یہاں پہ لکھوں گا آن لائن سلوشنز ویٹ نائم یہ لکھنے کے بعد آپ نے نیکسٹ والے جو باکس ہے اس میں اپنی ویب سائیڈ یا یوٹیوب چینل کا لنک یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے اور یہ آپ کو یوٹیوب چینل سے جا کے وہاں سے اپنے چینل کا لنک مل جائے گا یا ویب سائیڈ کا لنک بھی اور نیکسٹ باکس میں آپ نے پکچر لگانی ہے جو بھی پکچر آپ اپنے چینل یا اپلیکیشن کے اوپر شو کرانا چاہتے ہیں تو میں اپنے اپلیکیشن کے اوپر آن لائن سلوشن ویٹ نائم اس طرح کی پکچر شو کرانا چاہتے ہوں یہ پکچر پی این جی فارم میں ہونی چاہیے اور کسی فارم میںЖ آپ لگائیںź تو یہاں پہ یہ کام نہیں کرے گی تو آپ دیکھنے وہ سیکنڈ باکس جو میں اس میں بھی میں نے سیم یہی پکچر لگا دینے میں پکچر لگانے کے بعد آپ یا یہ چاروں ب مجحل پرکس کمپلیٹو ہو جائیں گے اور کمپلیٹو کرنے کے بعد آپ یہاں سے نیکسٹ کے بیٹن پر کلک کریں گے ین لائن پر کلک کرنے کے بعد آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا倆 کا کام کمپلیٹ ہو چکے تو آپ اس کو مزید نیکس نہ کریے گا یہ آگے والا پورشن یعنی وہ اس کے اس کے لیے آپ کو کچھ مونٹ پر کرنے پڑے گی سمپل آپ نے یہاں پہ اسی جگہ پہ جب یہ والا انٹرفیس آئے تو آپ نے سبمٹ کر دینا ہے جب آپ سبمٹ کریں گے تو آپ کا کام جو اپلیکیشن بننی ہے وہ شروع ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اپلیکیشن بلڈنگ شروع ہو چکی ہے تو اتنی دیر میں تھوڑی سے ٹائم لگے گا ایک ایک دو منٹ لگیں گے تو آپ کی اپلیکیشن بن جائے گی تو یہاں پہ آپ دیکھیں آپ کے سامنے آپ پریویو کا بٹن آ چکا ہے آپ پریویو کے بٹن کے اوپر کلک کر کے اپنی اپلیکیشن کو یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جب کلک کریں گے تو یہ ڈاؤن لوڈ ایپ فائل کا آپشن سامنے آئے گا تو یہاں سے آ کے آپ دیکھیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ آپ کے ڈاؤن لوڈ میں چلی جائے گی ٹھیک ہے وہاں سے جا کہ آپ اپنے موبائل کے اندر ڈریکٹلی انسٹال بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ کسی کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں دیکھیں میں آپ کے سامنے یہ دیکھا رہا ہوں کہ اپلیکیشن ایپ جا کے میں نے اوپن کی تو یہاں پہ انسٹال انسٹالیشن پیکیج کے اندر میری اپلیکیشن فرس نمبر کے اوپر آن لائن سلوشنز وید نائم کے نام سے آ چکی ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ بھی یہی پراسس فالو کرتے ہیں ویدن فائیف منٹ اپنی اپلیکیشن انسٹال کر سکتے ہیں اچھا تو اب اس کے بعد آپ اپنی اپلیکیشن کو سوشل میڈیا یعنی فیس بک ٹویٹر یا ویٹس ایپ پہ کس طرح شیئر کر سکتے ہیں وہ طریقہ کار میں بتانے لگا ہوں تو اگر فیس بک پہ یا ٹویٹر پہ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اس مقصد کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنی اپلیکیشن کو کسی بھی میڈیا سٹوریج پہ جا کے اپلوڈ کرنا پڑے گا تو میں اس مقصد کے لیے آپ کے ساتھ میں میڈیا فائر جو ہے وہ اپلیکیشن یوز کر رہا ہوں تو اس کو کیسے یوز کرتے ہیں اس کو اس کے ویڈیو کا لنک میں دے دیتا ہوں تو وہاں سے آپ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں تو سمپلی آپ نے وہ اپلیکیشن ادھر میڈیا فائر پہ اپلوڈ کرنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ آپ کے سامنے اپلوڈ کر رہا ہوں جب یہ اپلیکیشن یہاں پہ مکمل طور پہ اپلوڈ ہو جائے گی تو دیکھیں یہاں پہ آپ یہ اپلوڈ ہونا شروع ہوگی ہے ٹھیک ہے تو اپلوڈ ہونے کے بعد اب میں اس کا لنک جو ہے جو جنریٹ ہوگا اس کو کاپی کروں گا ٹھیک ہے اب آپ دیکھتے جائیے کہ یہ اپلیکیشن یہاں سے اب اپلوڈ ہونا شروع ہو چکی ہے تو اپلوڈ مکمل ہو جائے تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لنک کس طرح کاپی کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے شیئر اور کاپی کا آپشن آ چکا ہے تو یہ تھوڑی سی ویڈیو میں نے یہاں سے کٹ کی ہے تھوڑا سا ٹائم لگے گا اسے اپلوڈ ہونے پہ تو جب یہ اپلوڈ ہو جائے گی تو اس طرح یہاں سے آپ شیئر کے بٹن یہاں پہ اوپر چھوٹا سے شیئر لکھا ہے اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک لنک آ جائے گا آپ نے یہاں سے اس لنک کو کاپی کرنا ہے تو آپ یہاں سے اس بٹن پہ کلک کریں گے تو لنک کاپی ہو جائے گا اس لنک کو پھر آپ کسی بھی سوشل میڈیا پہ شیئر کر سکتے ہیں میں آپ کے سامنے یہاں پہ فیس بک کے اوپر شیئر کروں گا وہ لنک دیکھیں میں نے اپنی فیس بک کے اوپر لکھ دیا ہے لکھنے کے بعد میں اس کو کوئی بھی نام ساتھ اپنا دے سکتا ہوں اپلیکیشن کا نام یا کچھ بھی نام دینے کے بعد میں سمپلی اس کو پوسٹ کروں گا تو جب یہ پوسٹ ہو جائے گی تو فیس بک یوزرز ایزیلی اس کو کلک کر کے اپنے موبائل میں اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر سکیں گے اور پھر اس کو انسٹال بھی کر سکیں گے اس کے بعد آپ نے ورس اپ پہ اگر کسی کو یہ بھیجنی ہے اپلیکیشن تو آپ دیکھیں گے جب آپ کسی بندے کا ورس اپ بھیجنا چاہیں گے تو یہاں پہ تو آپ کے پاس اپلیکیشن کا آپشن نہیں ہے تو پھر آپ ڈاکومنٹ کے اوپر کلک کریں گے ڈاکومنٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد جہاں پہ یہ اپلیکیشن پڑی ہوگی وہ بروز کر کے وہاں سے اس کو آپ سمپلی اس کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے میرے سامنے یہاں پہ اپلیکیشن پڑی ہے میں اس کے اوپر کلک کروں گا اور سینڈ کے بٹن کے اوپر کلک کروں گا تو یہ اپلیکیشن اس بندے تک چلی جائے گی اور وہ اپنے موبائل میں اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کر سکے گا